اسلام علیکم طول افیو ویلکم ٹو مچور مائنس مچور مائنس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس کے بارے میں پریسائجلی ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ اس پولیٹیکل کرائسس کو ملک میں اتنا زیادہ اوبار رہے ہیں یا کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو رسپانسیبل ہیں اس پولیٹیکل کرائسس کے تو اس کا یہ بیسیکل ایک ڈان نیوز کا اپینین تھا میں نے وہیں سے ساری چیزیں کوپی کی ہیں اس میں مجھے ایسا لگا کہ this is enough اس وجہ سے میں نے اس سے زیادہ اس کو ریسرچ بھی نہیں کیا تو ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اسی طرح فارن پولیسی کے اوپر ایک دیا تھا لیکچر تو کافی لوگوں نے اتراز کیا تھا this is copy page لیکن اسی طرح ہی ہوتا ہے ریسرچ بیس میں تین sources میں تین استعمال کرتا ہوں ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں اس کے بعد نیوز پیپرز ہوتے ہیں and the last one are books تو جہاں سے مجھے جو ڈیٹا اچھا لگتا ہے میں اس کے اوپر ہی چیزیں بناتا ہوں this can be mixed one this can be from two sources and this can be either from three sources mix بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کرنٹ والی ویڈیو ہے تو یہ ایک ہی سورس سے میں نے ڈان نیوز کا ایک opinion تھا فاہد حسین صاحب کا تو اسی کو ہی میں نے explain کیا ہے آئے دیکھتے ہیں پھر کیا سین بنا ہے اس political crisis کا اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی دمائیں دا کے آپ کو ہمارے آنے والے تمام کی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں فیس بک پیج پہ آپ ہمارے اس لیکچر کا پی ڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو فرس کمنٹ میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے تمام کے لیکچرز کے پی ڈی ایف چاہیے تو وہ بھی آپ کو فیس بک پیج سے مل جائیں گے تو آپ کو اس ٹائم پتہ ہوئے گا کہ پاکستان میں constitution crisis چل رہا ہے پارلیمنٹ ڈیزال ہو گئی تھی اس کے بعد رات کو سپریم کورٹ نے دوبارہ ایک فیصلہ دیا ہے جس کے مضابق کو نیشنل اسمبلی کو دوبارہ انہوں نے reinstate کر دیا ہے عمران خان صاحب اب جو ہیں ہمارے پرامنشٹر ہیں دوبارہ اور کل یعنی سیٹرڈے کو نو اپریل کو پھر نو کانفیڈنس موشن کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں constitution crisis opposition اپنے نو کانفیڈنس ووٹ کروانا چاہتی ہے عمران خان صاحب اس کو ہونے نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے political majority کھو دی ہے نیشنل اسمبلی میں میں آپ کو بتا دوں نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل ہے 342 سیٹس تو اس میں سے عمران خان صاحب کو اپنی گورنمنٹ ریٹین کرنے کے لئے 172 سیٹس اپنے ساتھ ملانا ضرور رہی ہیں لیکن اس وقت جو ہیں عمران خان صاحب وہ political majority کھو چکے ہیں in the national assembly باقی بھی ہیں لیکن یہ دو particular جمعاتے ہیں تو یہ سیٹسن ہے میں نے آپ کو ایک brief سا انٹرو دے دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں پیپر کے حوالے سے جو کہ پی ٹی آئی کو فیل گورنمنٹ political گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس میں سے پانچ مین فیکٹر فہد حسین صاحب نے ڈسکس کی ہیں ایک تو mismanaging the establishment دوسرا refusal to build a working relationship with opposition the بزدار blunder and then choice of team بڑی غلطی خان صاحب کی last تھا hubris and arrogance behavior خان صاحب وہی سمجھتے رہے ہیں جیسے وہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے خود کو سمجھتے تھے تو اسی arrogance کے ساتھ ہی وہ گورنمنٹ کرتے رہے ہیں انفیکٹ انہوں نے پریمیر کا ایک جو behavior ہوتا ہے attitude ہوتا ہے وہ اپنایا ہی نہیں ہے this is discussed in this particular article mismanagement کی اگر بات کریں تو establishment کے ساتھ particular جو ان کی mismanagement تھی وہ بڑی خراب تھے ان کے ساتھ جو relationship تھی وہ بڑے خراب ہو گئے تھے انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال نومبر 2021 کی بات ہے جب ڈی جی آئی ایس سے اپوائنٹمنٹ کا ایک معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کی فوج کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ ایک ڈسل شروع ہو گئے تھے یہ ہم ڈسل دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً ایک سال سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب ہمیں پتہ ہے 2018 جب عمران خان صاحب آئے تھے تو obviously there was a role of army in it establishment in it تو اب انہوں نے اپنے کام کروانے تھے لیکن عمران خان صاحب کا جو mission تھا وہ کچھ اور تھا ideology کچھ اور تھی تو وہ پھر establishment کے ساتھ اس طرح کے relationship رکھ نہیں سکیں تو اس وجہ سے مسئلہ ہوا اور اس کا سب سے جو ہمیں prominent example ملتی ہے وہ ملتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی appointment کے وقت تو یہ مسائل تھا اس سے پہلے بھی news آتی رہی ہے کہ آرمی اور عمران خان صاحب کے درمیان clashes ہیں particularly because of the business point of you کو گئے جو civil bureaucracy تھی اس وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی تھی ان کی دو مین reasons تھی ایک پہ عمران خان صاحب نے ان کے جو اختیارات تھے وہ کم کر دیئے تھے دوسری جو reason تھی وہ یہ تھی کہ business جو community they wanted to dominate the market لیکن ابھی تک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے bureaucracy control کر رہی ہے markets کو عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ free market کو ہم bureaucracy سے آزاد کرویں گے ease of doing business کو بہتر بنائیں گے اب ہوتا گیا تقریبا 36 کے قریب documents ہیں جو verify کروانا پڑتے ہیں پاکستان میں اگر کسی نے fdi کرنی ہے خان صاحب نے اس کو reduce کر کے one window ایک program شروع کیا تھا جس کا I guess office کراچی میں تو وہ بھی ایک establishment کے ساتھ پنگا تھا military کے ساتھ بھی پنگے شروع ہو گئے اور جو civil bureaucracy تھی اس کے ساتھ بھی مسئلے شروع ہو گئے تو یہ دونوں ملا کے mismanaging the establishment relation جو تھا وہ عمران خان صاحب کا بنا اس کے بعد جو دوسرا major reason بنتا ہے خان صاحب کے failure کا وہ ہے refuel to build a working relationship with opposition opposition کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب continuously ایک particular narrative لے کے چل رہے ہیں وہ کیا ہے جی کہ ہم opposition کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اس کی وجہ کہا ہے کہ opposition ہے corrupt لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کام جو ہے وہ slowly slowly ہوتے ہیں اس طرح abrupt evolution نہیں ہوتی sorry وہاں پہ revolution نہیں ہوتی evolution ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن کسی بھی چیزوں کا extreme جو اپنا paint کر رہینا چیزوں کو ایسا government میں آکے چیزیں نہیں ہوتی تو یہ ایک reason تھی جو کہ خان صاحب کو لے کے ڈوبنا شروع ہو گئی from the very first day خان صاحب نے پہلے دن سے ہی یہی narrative بنا رکھا تھا کہ corruption والا corruption ہے corruption ہے corruption ٹھیک ہے لیکن corruption کو آپ نے آگے لے کے جلنا تھا لیکن خان صاحب اس corruption کو highlight کرنے میں and اس کو آگے لے کے چلنے میں totally fail ہوئے ہیں اب fail کیوں ہوئے ہیں ایک تو انہوں نے بیٹھ کے کسی سے کسی قسم کی بھی کوئی بات کی نہیں اور جب کوئی بات نہیں کی تو ملک کے جو حالات تھے ملک کے جو معاملات تھے ان کو لے کے چلنا مشکل تھا کیونکہ خان صاحب کے پاس experience نہیں ہے جبکہ باقی جو political جوادتیں ہیں political جو ہمارے پاس parties ہیں ان کے پاس تھوڑا experience ہے تو خان صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چلنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے اور opposition جو تھی وہ عزا شریبات ایوان میں بھی یہی حال تھے national assembly میں اگر خان صاحب کی خود جو presence تھی وہ almost 10% presence رہی ہے پورے ساڑھے تین چار سال میں یعنی کہ خان صاحب جتنے بھی 136 کے قریبے جلاس ہویا اور انہیں صرف 30 کے قریبے جلاس اس میں شرکت کی ہے اور اس کی main وجہ وہ بتاتے ہیں جی کہ وہاں پہ opposition ہوتی تھی and this is obviously a lame excuse اب جو کوئی بندہ national assembly میں جائے گا ہی نہیں تو بات کیسے آگے پڑھے گی تو یہ ایک چیز تھی جس وجہ سے خان صاحب کو backlash آپ کہہ سکتے ہیں backstabbing کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کو پتا ہے پنجاب میں جو بندہ government کرے گا جو بندہ پنجاب کو dominant کرے گا وہی پورے ملک کو dominant کرے گا خان صاحب نے جب south Punjab میں بس میرے primarily خان صاحب جیتے ہیں south Punjab سے جبکہ central Punjab and north Punjab سے نونزی جیتی ہوئی ہے تو جب south Punjab سے خان صاحب جیتے ہیں تو بزدہ ہوتاں وہاں پہ انہوں نے candidate دیکھا سی ایم شپ کے لیے عثمان بزدار کو اب عثمان بزدار نے تین بڑے مسئلے cause کر دی یہ تو وہ incompetent تھے انتہائی زیادہ incompetent تھے یعنی کہ ان کو ان سے control ہی نہیں ہو سکی چیزیں اور incompetency کی وجہ obviously he is from south Punjab وہاں سے exposure political exposure بہت کام تھا governance کا exposure کوئی نہیں تھا جس وجہ سے ان کو مسئلہ مسائل ہوئی دوسرا انہوں نے یہ مسئلہ کیا جی کہ ان کی governorship کو measure کیا جانے لگا with a scale of شہباز شریف اب شہباز شریف کی governance سے کیوں measure کیا جانے لگا کیونکہ شہباز شریف صاحب کی policy کیا تھی کہ وہ ایک open governance کرتے تھے وہ بڑا show بازی کرتے تھے آپ کی کہہ سکتے ہیں active governance کرتے تھے جبکہ جو عثمان بزدار he is totally pessimistic کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں slow person تو جب یہ reason تھی ان کو جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم discuss کرتے ہیں تو پھر ان کی جو performance ہے وہ degraded لگتی ہے تیسرا جو major reason تھا وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جو establishment کے relationship تھے وہ قائم نہیں کرتا کہ ان کا تعلق جو تھا وہ establishment کے ساتھ بڑا weak تھا اس سے کیا ہونے لگا کہ پنجاب میں جو civil bureaucracy تھی اس نے سر اٹھانا شروع کہا گیا تھا وہاں بھی فیصلے خود ہو جائے کرتے تھے عثمان بزدار صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو نوازنے کے لیے bureaucracy کا استعمال کیا اور بیروکریسی اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کرپشن یہ تین مین ریزن بنی عثمان بزدار صاحب کی فیلور کی اور عثمان بزدار صاحب کا فیلور ultimately کا امران صاحب کی ورینیس کا سیکنڈ لاس جو چیز دسکس کریں وہ چائز آتھ تیم تھی یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے کیونکہ آپ کو ہر پی ٹی اے کا سپورٹر جو بھی ہے میں بھی ایکسپٹ کرنے سے گریز نہیں کروں گا کہ گورننس میں پی ٹی اے بڑی فیل ہوئی ہے اس کی مین وجہ گیا تھی ان کی ٹیم جو تھی وہ بڑی گندی تھی کچھ ایکسپشن تھی ڈاکٹر سانیہ نشتر تھی ڈاکٹر مجورٹی تھی وہ سوٹ نہیں کرتی تھی اب جس وجہ سے پی ٹی اے جو تھی وہ فیل ہونا شروع ہو گئے کیونکہ زیادہ تر لوگ کون تھے سوٹ تھے اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ٹیم منیجمنٹ بہت زیادہ ضرور تھی خان صاحب کے پاس اگر وسیم اکرم وکار یونس نہ ہوتے تو شاید ورڈ کپ ہم نہ جیت تھے اس طرح خان صاحب کا جو وسیم اکر پلس تھا اسمان بزدار وہ فیل ہو گیا اس کی بات ہم نے کر لی پیچھے باقی ٹیم بھی کوئی خاطر کا نتائج نہیں دے پا رہی تھی اور ان کا کوئی سپیسیوک ویجن نہیں تھا دے نو سینٹرل ویجن دے جس ہیڈ ویجن کہ ہم نے ویلفر سٹیٹ بنانا ہے اور اس وجہ سے فورن پلیسی کے اگھاوا شاید ہی کسی بھی دیپارٹمنٹ پہ اتنا زیادہ ترقی یا اتنی زیادہ ہم نے پروگریس کی ہے کریٹیکل منسٹری جو تھیں فنینس کی انرجی کی انفرمیشن کی فنینس میں تو آپ پتہ ہے صد عمر صاحب سے سٹارٹ ہوا کام آج پتہ نہیں کسی کو سمجھ نہیں تھا فنینس منسٹر ہے کون انرجی کا بھی سیم صاحب انرجی میں جو منسٹر لگائے ہو ہیں انتہائی انکو یاد نہیں رہا تھا شاید 2019 میں انہوں نے الانجی کا جو خریدنی تھی وہ خریدنا بھول گئے تھے اور پھر اس کی وجہ سے پوری باکسانی قوم تھی اس کو بلین داو روپیز کا نقصان اٹھانا پڑا اسی طرح انفرمیشن منسٹری ہے جو اس میں بھی کہیں سے بات شروعی تھی اور آج پھر ہم نے فاچودی صاحب کو لیا آج سیمشپ میں انواز تھے لیکن خیر وہ ایک علیہ دا معاملہ ہے پھر کبھی دسکس کریں گے تو یہ جو مین چیز تھی وہ یہاں پہ شفٹنگ ہوتی رہی ہے کوئی بندہ سیٹل ہو کے کامی کر نہیں سکا تو پھر گورننس جو تھی وہ آٹومیٹک فلکس میں چلی جانی تھی اور پھر مسئلہ ہو گیا اس کے بعد جو دسکس پرفارمس تھی ان ڈیفرنٹ ڈوی ایویشن میں ہیمن رائٹس میں کانٹابلیٹی میں یہ بہت بڑا ریزن تھی کان صاحب کی بک گورننس کے فیل ہونے کا پرسیپشنل ڈیمیج پور نیگیٹیو کمیونیگیشن بائی ایرے اب جیسے میں فواج صاحب کی تو اس وجہ سے فواج صاحب آپ کو پتا ہے وہ میڈیا میں کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ خان صاحب خبروں میں کچھ ہوتا تھا باہر کچھ تھا تو یہ ریزن تھی میں آپ سے معذرت کروں گا ٹھیک طرح بولانے جا رہا اس کے بجے یہ روزہ رکھا ہو جس سے مسئلہ ہو رہی آپ کو یاد ہوگا جب 2018 جیتی نہیں تھی 2018 collection تو اسے پہلے بڑا سارے کرپ لوگ ہیں اور صرف حمدود کے دولے ہیں تو یہ جو سنٹیمنٹ تھا یہ جو اٹیچوٹ تھا یہ گورنمنٹ سے آنے سے پہلے تو ٹھیک تھا لیکن جب گورنمنٹ مینے کے بعد ان کو گورنمنٹ ملی تو ظاہر سی پہل گورنمنٹ میں جب انسان کو پاور مل جاتی ہے تو پاور کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے تو یہ چیز پیڈی اے کے ساتھ ہوئی جب پیڈی اے گورنمنٹ سے پہلے تھی سارے کرپشن میں دولے ہوئے تھے صرف ان کے ٹیم پہ صاف تھی خان صاحب کی لیکن جیسے ہی گورنمنٹ آئی ہے بزار صاحب کا سکینڈل ہونے شروع ہو گئے آزم سواتھی صاحب کا سکینڈل ہونے شروع شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایٹیجوٹ چینج نہیں کیا عمران خان صاحب نے particularly he still went on saying that PDI is in safe hands تو یہ جو چیز تھی وہ deadly اور toxic چیز بن گئی جس وجہ سے پھر PDI میں disintegration پیدا ہونا شروع ہو گئے اور PDI کے خیئی اراغین جو تھے جو پر ایلیکٹی بلز ہی تھے جن کو اپنی جو فنینشل اور اپنی پوزیشن چاہیے تھی وہ پھر چھوڑ کے چلے گے اپنا اس کی طرف نو کونفیدنس موشن کی طرف جب وہ نو کونفیدنس موشن میں گئے تو چیزیں پروبلمیٹک ہونے والی تھی فر پی ٹی ای تو یہ آل 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 فر ہم فیس بوک سے لے سکتے ہیں تھینک یو وری مچ